جی اب ہم دیکھتے ہیں ایمان اور علاج کا تعلق اسی سے ریلیٹڈ ہے جادو جناتی اور شیطانی جالوں کا طور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے ایمان اور علاج کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے ہم جادو کو چلے ایک طرف بھی رکھ دے نا تو اس جو عام بیماریاں بھی دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں انسان کے لیے پیغبروں کو بھی آئی صحابہ کو بھی آئی بہت فرق ہوتا ہے میری اپنی ایک کافی قریبی دوست نے بتایا کہ ایک ہی ہسپیٹر تھا بہت ٹاپ کا ہسپیٹر جیسے پرائیویٹ ہوتے ہیں اور ایک جیسے روم تھے ایک میں میری والدہ تھی اور ایک میں ایک اور خاتون تھی اور ایک جیسی میڈیسن تھا اور میری والدہ آرام سے لیٹی تصفیح کر رہی تھی اسی بیماری میں اور اسی علاج میں جبکہ دوسرے کمرے میں چیخو کے حواسے تھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ آپ واضح فرق دیکھیں گے لیکن اب وہ پتہ نہیں آپ کو شوق ہے کے لیے کتابیں پڑھیں مرنے کے وقت کے حالات تو زیادہ تر ڈاپٹر نے کہا کہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہے دین سے جڑا ہوا آتا ہے وہ آرام سے لیٹا ہوگا اور مردے وقت بھی وہ اس وقت کلمہ شادت پڑھنے لگ جائے گا جب ویلٹی نیٹر پہ کہے کہ کس تصور پہ بھی نموکن ہے کہ کوئی جنبش کرے گا ہمارے یعنی میڈیکل کے اس کے اندر فیل ہے یہ چیز لیکن وہ آرام سے کلمہ پڑھے گا ہمیں آواز آئے گی دو نہیں تین دفعہ نہیں پانچ دفعہ پڑھے گا تو بہت فرق ہے اور قرآن کے ساتھ جڑنے سے ایمان مضبوط ہونے سے وہ بیماری بڑی بھی نہیں لگتی وہ تکلیف بھی بڑی نہیں لگتی اس پہ صبر بھی آ جاتا ہے اور انسان یہ سوچ کے سہتا رہتا ہے کہ اس وقت میرے گناہ جھڑ لیں دو صورتوں میں جھڑ دیں ایک میری کوئی غیبت گھر لاؤ مجھے کہیں سے پتا چلے نا مجھے بجائے دکھ ہونے کے خوشی بڑی ہوتی میں کہتا ہوں اللہ پتا نہیں پتا نہیں کیوں نہیں بلکہ پتا بھی ہوتا ہے کتنے گناہ کر کے دیئے آنکھوں نے زبان نے ہاتھوں نے کانوں نے کچھ نہ کچھ مو سے نکل ہی جاتا ہے تو بغیر کسی سٹرگل کے گناہ جھڑ گئے جھڑے نہیں میری غیبت ہوئی میرے گناہ جھڑ گئے اچھا اتنا پہ بھی نہیں اللہ نے روکا اس کی نیکیاں میرے اس کھاتے میں آگئے یہ الگ فائدہ ہو جو بینفٹ ہو گیا اور میرے گناہ اس کے کھاتے میں چلے گئے ایک تو یہ چیز ہو جاتی دوسری ہوتی ہے بیماری بیماری میں بہت کم لوگ سبر کرتے ہائے وہ مو سے نکل ہی جاتے اس وقت خموشی اس کا ایک دنیاوی حقصان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں خیال کہ یہ بیمار نہیں لگتی لہم ہی لگتا ہے بیمار یہ نہیں انہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں سبر کر کے بیٹھا بہنے اور ایسے مریض کئی دفعہ جب ہسپیٹر پہوچھتے ہیں تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں آپ خود چل کے آئیں آپ جیسے مریضوں کو تو چلا نہیں جاتا آپ کو چکر نہیں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں آپ چل کیسے رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کے حکم سے چل کے آئیں یہ کیوں ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحے کی تکلیف ایک گھڑی کی تکلیف میرے گناہ جاڑی ہے تو اللہ کتنا غفور ہو رہی ہے ہمیں توبہ نہیں بھی کر رہے وصوف ہیں ہمول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے گناہ جاڑ بارہ پہلی چیز تو میں یہ ہوں گی اللہ کسی کو تفیق نہ دے غیبتوں کی کیونکہ اس کا دوسرے ہمارے مومن بہن بھائی کا تو لقصان ہی مقصان ہو رہا ہے لیکن یہ جب آپ کو کوئی کہے نا تمہاری اس کے غیبت کی تو کہیں شاید میں اس سے بھی بھوری ہوں کہہ کہ کام لگ جا یا آپ کے جی یہ میرا مسئلہ نہیں اور تیسرے یہ بھی صورت ہوتی ہے اور تم نے سن لی لا تم نے اتنا حرام سے سن لی تم نے اس کو موقع کیوں دیا غیبت کرنے کا اللہ کسی کو نہ تفیق دے ہمیں بھی نہ اللہ دے لیکن بیماری زندگی میں لگی بھی ہے وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ بھی آتی ہے عمر کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں لیکن بڑاپا آپ کو بتا ہے بیماری یہ ہوتی ہے اس پر صبر بہت کریں تو ان کے درمیان مضبوط تعلق ہے اگر ایمان کی کیفیت جس قدر آلہ پائے گی ہوگی بیماری سے شفاہ بھی اس قدر تیزی سے اور جلد از جلد آئے گی ایمان بللہ کا مضبوط ہونا روحانی اور جسمیوانی بیماریوں کی حلاقت سے مومن کو ہر وقت نفوز رکھتے ہیں ایمان اور علاج کے اسی حوالے سے تین نقات ہیں جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو جتنا جتنا آپ اپنے ایمان کو سٹروم کریں گے آپ دیکھیں گی کہ بیماری سے شفاہ بھی آپ کو اتنی چلتی ملنا شکل ہو جائے گی اب تو ڈاکٹر بھی ان کی تو نئی جدیز ریسرچ ہوتی ہی رہتی اور ہوتی رہی گی کامل تک کہ مریض کے سامنے اس کی بیماری اس کی بیماریاں ڈسکرس نہ کر اسے کو آپ ٹھیک ہے آپ بہتر ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹر آخری ٹائم تک کہتے رہتے ہیں نہیں اتنا آپ تو ٹھیک ہے بہتر ہیں رپورٹر ٹھیک آرہی ہیں یہ نفسی عمل بھی ہوتا ہے چلیں وہ تو اس سے لحاظ سے کہتے ہیں دیکھیں ایمان والے کو اس کے صورت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے اس کے بعد میں پاک صاف ہو جوں گا زندگی ہوئی تو بچ جاؤں گا نا زندگی ہوئی تو کم سکم پاک کو صاف ہو کہ اللہ کے پاس جاؤں گا اب جو تین لکات ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ کے لئے پہلی چیز ہے غیب کے ساتھ ایمان لانا جیسے غواظ میں میں نے کہا تھا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا اور تیسری چیز ہے تقدیرِ الٰہی پر صبر کرنا تینوں بہت امپورٹن ہیں اب آپ کہیں گے اس موضوع کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا کیا تعلق جادوت ہونے سے یاد رکھئے کہ یہ تین لکات ایک مسلمان کی جو زندگی ہے بنیادی اہمیت کے حامل ہے اور اس کے تمام الجے میں معاملات انہی کے ذریعے سے حال ہوتے ہیں میری دنیا سسٹر بڑا مجھ پہ حسی بات ہے کوئی بات ہو رہی تھی با جی با آپ نے کیوں نہیں لیا میں کہا میرا تھائی کیا مطلب میں کہا میرے نصیب میں نہیں تھا میرے نصیب میں ہوتا تو دنیا کے کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی تھی اور میں وہ خرید لیتے تو ہس کے کہتے ہیں بڑی عجیب باتیں کرتی ہیں یعنی میں یہ نہیں مانتی کہ میں نے کچھ سے نہیں خرید میرا دل نہیں چاہتا یہ بیکار گارتی باز بہت پھوٹی سیڈی چیزیں بندہ خرید لاتا گا رہے کہتی کہ خرید کیسے نہیں کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے خرید دی مجھے اقل کانتی مجھے سمجھ کیوں نہیں آئی کہتے ہیں اب کیا واپس کا نا چاہتے ہیں اب آگیا تو اس دوالی کر لیتے ہیں اس وقت آپ کہا ہوتی ہے اس وقت آپ کا احرادہ کی در ہو وہ آپ کے تقریر میں تھی وہ آنا تھا آپ کے گھر پر وہ چیز آنی تھی بزار چاہتا یہ کون خرید دے گا کچھ آسے بعد دیکھو کسی بزار کی گھر پڑی دیتے خریدی نہ کسی اب آپ کی چوائز الگ ہے اس کی چوائز الگ ہے تو ان کا بہت زیادہ تعلق ہے جیسے ایمان بالغیب اسے پہلے بات میں ٹیٹیل میں دیکھیں گے پہلے مختصر دیکھ لیتے ہیں ایمان بالغیب ایک ایسے جذبے کا نانا جو ایمانی جہوارات کا اساسی گوڑے اس کی وجہ ہی سے مسلمان شریعت کے بتائے وے امور کی فرما برداری کرتا ہے اگرچہ انسان اس غیبی امور سے جن کی اسے اطلاع دی گئی نواقف ہوتا ہے جیسے کہ جنوں اور فرشتوں پر ایمان نانا جو کے نظر نہیں آتے دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں ہم نے جن دیکھیں گے اس کے بابوجود ایمان بالغیب کی بدولتی انسان ان کے وجود کو مانتا ہے مانتا ہے کہ ہے ہمارا ایمان ہے اگر نہیں مانتے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان اور بین دیکھیں مانتے ہیں کہ ہے زیادہ ذہن پر زور دیں زیادہ عقل استعمال کریں تو دہریہ ہو جاتا ہے انسان کہ ایک چیز مجھے لوزلی نہیں آرہی میں کیوں مانتا ہے لیکن اسلام ہمیں پبند کر دیتا ہے کہ اسلام نام کیا ہے غیب کو ماننے کا اللہ سامنے آجے تو کیا میں اور آپ نہیں مانے گے مانے گے وہ نہیں سامنے جو مانے گا وہ مسلمان ہے جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے اسی طرح قضاء اور قدر کے ساتھ ایمان کا بہت اہم تعلق ہے تقدیر ایمان کے چھی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے مسلمان جب جس رکن کو جانتا ہے تو خود کو اس کے سپورٹ کر دے گا اور اس سے اس بات کا دراک ہوگا کہ مجھے جو بھی دکھ یا نقصان پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو اسے کسی نقصان یا کسی مصیبت پر رنجیدگی اور پرشانی نہ ہوگی آپ دیکھیں کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے یا کوئی پیاری چیز ٹوٹ جاتی ہے گھنگ جاتی ہے یا پیارا رشتہ زندہ ہوتے بھی بچھڑ جاتا ہے دکھ نہیں چاہ پیچھا چھوڑتا افسوس نہیں پیچھا چھوڑتا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ہمیں تقدیر کا نہیں پتہ عزت سے لکھ دیا گیا تھا کہ عمر کے اس حصے میں یہ مجھ سے چھوٹے گا یہ مجھ سے بچھڑے گا یہ مجھ سے ٹوٹے گا یہ دنیا چھوڑے گا اس نے لکھ دیا تھا مجھے اس کے فیصلے پر راضی رہنا ہے اگر میرے انجید آؤں ابھی میں دکھی ہوں پرشان ہو تو پھر میں اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں ہم تو کہتے ہیں میں اللہ کی رضا پر راضی کہاں راضی سوتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے اٹھتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے بیٹھتے ہیں تو کھاتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے ایک تو دکھ ہوتے ہیں نا فطری ہیں وہ تو رہیں گے کوئی پیار آپ سے بچھڑا ایک ہوتی ہیں اُلجنے اور پریشانی ہیں یہ نہ ہوتا یہ ہو جاتا یہ کی ہوا ایسا نہ ہوتا اللہ کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ذات ہے نا وہ جو ہستی ہے نا اس نے کائنات بناتے ہوئے کسی سے مشورہ نہیں لیا بعد میں جنات پیدا کیے بعد میں انسان بعد میں فرشتے پیدا کیے وہ خود کرتا ہے سب کچھ اسے مشورہ نہ دے جب آپ اسے مشورہ دیتی ہیں نا آپ اس کی رضا سے بعد نکل جاتی ہیں اللہ میہاں ابھی نہ لے کے جاتے ہیں اچھا آپ سے پوچھتے ہیں اللہ میہاں ہم سب سے پوچھیں نظرہ لکھیں بتائیں کیا کھڑی پکڑی ابھی نہ لے کے جاتے ہیں اس وقت نہ لے کے جاتے ہیں ابھی کیوں لے گئے بعد میں لے جاتی کمال ہے بھی اب اللہ میں آئی پندے سے پتن پتن ناؤس گوالا پوچھتا رہاں بھئی بتاؤ کس وقت اس کو لے کے جانا ہے اس وقت بارش کی ہوگی میں نے تو کہیں جانا اور دوسرا کہتا ہے شکر ہے بارش ہوگی اب بتائیں کیا کریں کس کی معنی ہے اللہ ایک کہاوت ہے ایک بندہ اپنی دونوں بیٹیوں سے ملنے گیا دونوں اپوزٹ علاقوں میں رہتی تھی ماں نے کہا دونوں کا حال پوچھو ایک نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی فصل بطنی نہیں پکے گی اب با دعا کرو بارش ہو جائے نہیں تو میرا بندہ مجھے بڑا کٹے گا جو جہالت ہوتی نا دیاتوں میں سارا غصہ عورت پر خیر اس نے دعا کی دوسرے علاقے میں پوچھو اس نے کہا اب با دعا کرو بارش نہ ہو بارش ہوگی تو بطنی پھر فصل کٹی میں تباہ ہو جائے گی میرا شور مجھے کٹے گا گھار آیا بیوی نے کہا کیا حالت ہونوں کا کہتا ہی کہ نکٹ پہ چکی ہوئی گی اب کیا کرے وہ بچارہ کس بیٹی کے لیے دعا کرے انسان اللہ کی تقدیر پر جو راضی رہتا یہ وقت تھا یہ اس نے لکھا تھا یہ تعلیس آتا تقدیر کو اللہ کی ایک بری خوبصورت حدیث حدیث کو اتسی ہے تین چیزیں بدل دیتی ہے لیکن وہ پاور بھی تو ہوتا ہمارے پاس ایک سینا رہنی وہ اس ہی کرنی کوئی بھی زیادہ لگتے ہیں شدہ ایک صدقہ وہ ہمیں پیسہ بڑا پیارہ سینے سے لگایا وہ ہم نے پھر ایک دعا نہ دعا لینی ہے نہ دینی ہے نہ کرنی ہے بارہ اس پہ پھر کبھی بولیں گے ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ کسی مصیبت پہ رنجیدہ پرشان نہیں ہوتا اور یہی معاملہ اس کا اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس سے کسی نعمت یا فائدے سے نماز لے گا آپ کیا غرور آ جائے آپ پہ سفار ہوں گے میں ہوں ہی بڑی کابی لوگ کہتے ہیں میرے بچے میں محنت ہی بڑی کی کتنے بچے ہیں این پیپر ورہ دن بیمار ہوئے نہیں دے سکے پیپر اور کتنے بچے ہیں کتنے اچھے پیپر دیئے ریزلٹ آیا انہیں خودکشی کر لی کہ یہ ہمارا ریزلٹ ہی نہیں ہے یہ نمبر ہو ہی نہیں سکتے ہماری یہ کیسے بدل گیا اللہ کو بتا تھا اس کو روک لینا ہے اس کو اس فیلڈ میں نہیں جانے دینا یہ سال اس کے لیے نہیں بیتے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان نہیں جاتا اور بعد میں بڑی میرے پاس واقعات ہوتے ہیں بہت بوکس پڑھتے ہیں ان شارٹ کے پوری فیملی میں دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے پوری محنت کی ایمن کے اپنا گھر بیج دیا کہ وہ یہاں سے اولتے نہیں سب کچھ کر کے ٹگٹ لے کے جداد بیج کے بلکل خالی ہو کے کہ وہاں جا کے کمائیں گے اور آخری دوسرے دن فلائٹ اور ایک دن پہلے ان کا باہر کے ملک کا واقعہ سب کا ٹیسٹ ہوتی ہے سفر سے پہلے تو جو بیٹا تھا اس کو ٹائپ ایٹ نکل آیا یا کچھ ایسا مر تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے اب بیٹے کو تو پیچھے چھوڑ کے جا نہیں سکتے رہے وہ بارہ تیرہ سال کا بچہ تھا اب گھر بھی دے چکے تھے اب کدھر جائیں جی پر قرائے پہ لیا اب ہر کوئی کوس رہا تھا بچہ کوس رہ وہ بھی کہہ رہے کوس رہ وہ جہاز کے فلائٹ ہی اوپر جا کے جہاز کرش ہو گیا ایک بندہ نہیں بچا پھر انہوں نے کہا یہ بچہ تمہاری زنگی کا سبب بن ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں کیوں روک دیا گیا ہمیں کیوں اس کام سے ایک دم سے رکاور بنی پوری تیاری تھی کیوں سفر روک دیا گیا یہ سب کچھ کیا ہے کوئی نعمت ملی ہے ضرور خوش ہوں اس کا شکر ادا کریں آپ پہ سبار نہ ہو کوئی آج ہے تو شیخ یعنی بگھارتا ہے ایسا بندہ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اندازہی سے مجھے عطا کی گئی ہے اس طرح تقدیر تقدیرِ الٰہی پہ سبر کرنا بھی مسلمان کے قلب قلبِ سلیم کیلئے سکون کا باعث ہوتا ہے وہ قضاء اور قدر اور یہ تقدیر تھی آپ کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے فرشتے کو لکھوا دیا کہ لکھو اس کی کتنی عمر ہے لکھو اسے کیا ملے گا کیا لیا لے گا اور لکھو کہ یہ کم ملے گا اسے دائریاں نہیں مانتے نا خدا کو دائریاں نہیں مانتے اس کے ذریعے کئی لوگ مسلمان ہوگئے کہ یہ کیا ہے یہ وہ دائریاں جو آپ کا ماں کے پیٹ میں اللہ لکھوا دیتا ہے اور چودہ سو سال چھوڑ دے چار ہزار پانچ ہزار سال پرانی بھی اگر کوئی ممی ملتی ہے کوئی لاش ملتی ہے چورا ہو چکی ہو کیا اور ریڈ کی ہڈی اللہ تعالیٰ نہیں چورا ہونے دیتا اور اسی سے اٹھایا جائے گا نا حشر کے میتان میں انسان اس کے اندر ڈینے زندہ ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں مار سکتی زمین کیوں نہیں مار رہی اللہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ وہ ماری اور وہ ڈینے پوری دنیا کا ایک چمچ پہ آسا ہے پوری دنیا کا لیکن اگر اس پہ کتابیں لکھیں تو یہ کمرہ کیا ایسے دس کمرے بھی کم ہیں یہ کون ہے ذات رب کی ذات وہ پلینر ہے اس لیے یہ فکر نہ کیا کریں کہ آگے کیا ہوگا اس ٹائم پیریٹ کے اندر آپ سے جو مطلوب ہے جیسے میں نے آغاز میں کہا ہم نے کیا بڑے بڑے عمال کرنے ہے ہمارا رویہ ہمارا حصہ ہماری نیت کہ کاش وہاں میں بھی ہوتی میں بھی کسی کے کام کوئی بیمار ہے دوسر گاؤں میں کاش میں وہاں جا سکتی اس کی کوئی خدمت کر سکتی اصل آپ کی نیت ہے اصل آپ کروئیہ نئیتی کی تفیق دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ چیز قلب سلیم کا باعث پر کیا مت کیا اکرے پلین اکنے لمبے لمبے آج کا سوچیں میں نے قرآن پڑا میں نے سوزت ملک پڑی میں نے اپنے سکار پوری کی میں نے سنسیر ہو کے گھر کا کام کیا یا ماتھیں پہ سلوٹ ڈال کے مو پھول آ کے ہماری مائی کام کرتی ہے زورت سے برطن پر تکری ہوتی ہے کیا فائدہ اس کام کو بچے بھی سہم میں بیٹھے ہوتے شوار جو مانگتے ہوئے چیز دکھتے ہیں پڑھ جائے گی آگے سے یہ چیز دیکھیں آج کا جو آپ کی ذمہ داری تھی باقی وہ پلینر کتنی ماں ہیں بچوں کے رشتے نہیں اور پی پی ہائی آئی آپ کریں گے جس دن اللہ نے چاہا جو وقت ہوگا جو گھڑی ہوگی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا دعا کرنا بس دعا کریں کوشش کریں پریشان نہ تو ذہن پر ذمہ داریاں اتنا بوجھ نہ ڈالیں میری والدہ کا بڑا اللہ کی تقدیر پہ ایمان تھا کسی نے کسی کے بارے میں روٹی کھا لیں گے روٹی کھا لیں گے کوئی بار کوئی اور ٹھیک سال کے بعد دونوں بھی آئی گئی بچے ہیں میں نے کہا اسے کہتے ہیں بروسہ بلکل مائن نہیں کیا میں نے کہا یہ کیا ہوتا اس کا قرچ چھوٹا ہے یا کالی ہے یا کدانہ خاصتہ موٹی ہے جو بھی ہمارے یہاں فضل و غفر گوئے ہوتی ہیں اور وہ دونوں اپنے گھروں میں دونوں بچوں بچوں تو انسان کیوں کھا براتا ہے میری بیٹی خوبصولت نہیں میرا بیٹا لمبانی اس کی جوب کم ہے اگر اس کے نصیب میں لکھا تو اس کو اس کی شادی بھی ہوگی اس کی اولاد بھی ہوگی اگر اس کے نصیب میں نہیں لکھا تو بڑے بڑے خوبصولت ڈاکٹر اور لڑکیاں ڈاکٹر بن بھی آئی بیٹھی ہوئے ہیں اس کا ٹوٹلی تعلق تقدیر انہائی سے ہوتا ہے تو بھروسہ رکھیں بچیاں پیدا ہوئی نہیں میں اپنی بچے ہوں دیکھ 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 کہ ٹینس رہتی کیوں یہ جلدی بڑی ہوگی آپ کیوں ٹینس ہیں وہ پلینر ہیں جو مخلوق کا مالک ہے تو انسان ہر لمحے نظرِ بات اور جن وغیرہ کے چمر جانے کی ضرد میں ہے یا کسی نہ کسی طرح کے نفسیاتی امراض یا جسمانی بیماریاں اس سے نشانہ بناتی رہتی اور ایک مسلمان جائز علاج کے لیے تمام اسباب بھر ہوئے کار لاتا ہے مگر کبھی سیت مند نہیں ہوتا اور کبھی ہو بھی جاتا ہے تو ان حالات میں سوائے صبر کے اور کیا چیز کام آئے گی تو صبر آخر میں نہیں صبر شروع میں ہی کر لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا جی اب آگے اس کو ڈیٹیلز سے ہم نے دیکھنا تھا کیا کہتے ہیں یہیں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یا کر لیں چینک کر لیتے ہیں دس جی اب اسے دورا سوڈیٹیلز سے دیکھ لیتے ہیں پہلا نکتہ ہے غیب کے ساتھ ایمان لانا اور عقلیت پرستی کی یہ عقلیت ہوتی ہے عقل پرستی جو عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں غیب کے ماملے میں یہ چیز اسلامی عقیدہ کے اہم نکات میں شامل ہے کہ غیب کی دنیا کے ساتھ ایمان لائے جائے اور اس کو ایمانداروں کے قلوب اور ذہن کے لیے بنیادی لکتہ اور اصول تصور کیا جاتا ہے بلکہ مطقی لوگوں کی سفات میں سب سے پہلے سفت کیا ہے قرآن مجید آمی شاہ اللہ ایک سوئی کر رہے ہیں سارے ایک پڑھ بھی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ شروع میں سورت بکرہ کی پہلی آیت میں کیا آجاتا ہے تو حدایت پہلے سلے بس مسلمان کر گیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے ایک مسلمان کیلئے لازمی ہے کہ اس سے غیبی دنیا کے متعلق جو کہ ہمارے لئے نہ معلوم ہے جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس سے ثابت ہے اسے ہم تسلیم کریں گے خواہ اس کی اکل اور فکر اس کو بھور رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو اور اس نے اس غیبی جہاں کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو بارہا اس سے مکمل طور پر اس کے حقائق کے ساتھ چھکنا چاہیے رشادہ باری تعالی فَلَا رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَا بَيْنَوَم سُمَّا لَا يَجِدُو فِي أَنْقُسِم حَرَجَمْ مِمَّ قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِمَ سورة نساء کی رائے تھے سکسٹی فائیف آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک اماندار نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلاف میں آپ کو حاکم اور فسیل یعنی حد میں فیصلہ کرنے والا نہ بنائے پھر اپنی جانوں میں جو آپ نے فیصلہ کیا تنگی نہ لائیں اور اسے خوشی سے تسلیم نہ کر لیں یعنی یہ بے حد ضروری ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو عقل لڑائے گا وہ داریا ہو جائے گا لیکن آپ عقل کو لڑانے سے پہلے اتنا سوچ لیں کہ اس کمرے کے اندر آپ چاروں دیواریں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس دیوار کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس دنیا سے باہر پہ بھی دنیا ہے باہر پہ بھی سیکٹر کے سیکٹر بھارے میں اور فرنٹ پہ بھی سیکٹر کے سیکٹر ہے ناختم ہونے والا ایک سب سے مانتی ہیں نا لیکن کسی کہا ریکی گھر میں جھاکا ہو ہر گھر میں کتنے ممبر ہیں نہیں پتا ہر گھر میں کیا پکتا اس کو Augerei کیا لاتا ہے نہیں پتا لیکن ہم مانتے ہیں بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں ہر گھر میں فیملیز رہتے ہیں تو اسی طرح اکل مرد لڑائیں ہم نے اس دنیا سے بار کی دنیا نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ہے اور ہمیں کس نے بتایا ہے قرآن اور سنت میں کئے اور دنیا بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ قرآن کا مشن یہی تھا کہ وہ مکمل دوپہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سرے تسلیم و خم کرتے تھے یہی کیفیت ان کی ملائکہ کے ساتھ ایمان لانے کی تھی جو کہ ایمان کے چھی ارکان میں سے ایک رکن تصور ہوتا ہے حالانکہ ملائکہ کے دنیا ایک غیبی نظر نہ آنے والی دنیا ہے کیا ایک مسلمان سے توقع ہے کہ وہ اس دنیا کا اس وجہ سے انکار کر دے کہ اس نے اس کو دیکھا نہیں یا اس کی اکل اور فکر سے باہر ہے ہرگز ایسی توقع نہیں کی جا سکتی منکرین کی طرف سے کتاب و سنت میں ثابت شدہ امور اور حقائق میں سے اکثر لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناظر آنے والی دنیا کو وہ نہیں مانتے اور ڈائیلہ ہو جاتے ہیں اس موضوع پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم صرف قرآن اور سنت کو مانیں اور بغیر کسی دلیل کے اول تو ہمارے پاس صدیس ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو مختلف شکلوں میں دیکھا جب وہ وہیں لے کے آتے تھے لیکن پھر بھی ہم اس کو مانیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں مکنتیس پہ جو نظر نہیں آتا اس کی جو کشش ہے کسی کو نظر آتی ہے نہیں نظر آتی اس پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتی ہیں لیکن انہیں اس کے لیکچر بھی دے رہے ہوتی ہیں لیکن ان کو نظر تو کبھی نہیں آئی مکنتیسی کشش اس کو وہ مان لیتے ہیں اس کو انکار نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ ایمان لائیں گے اسی در دوسرا نقطہ جس پہ میں نے بڑی تحسین سے بات کی اچھی یا بری قضا اور قدر پر ایمان لکھنا یہ نقطہ ایمان کے ان چھے ارکان میں سے ایک ہے جن کے بغیر انسان کا ایمان حدودہ رہ جائے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر ہی فرض آئیت ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر خواہ اچھی ہو یا بری ہو کہ سامنے سر تسلیم خمد کریں گے اور ہمیں اس بات پر خوختہ یقین ہونا چاہئے کہ جس تکلیف جمسی بس ہمیں دوچار ہونا پڑا اس کا تیر ہم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا اور جو پرشانیاں ہم پر نہیں آئیں ان سے ہم کبھی تو چاہت ہوئی نہیں سکتے دیں اور یہ بھی جاننا چاہئے کہ اس کائنات میں جو کچھ پیٹ تبدیلی ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے جو ہوگی وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدرت کا ہی نتیجہ ہے سورة طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ بے شاید اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کے لئے انتازہ ٹھیرا رکھا ہے اسی طرح سورة فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَائِنْ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی تقدیر مقرر کر گیا پھر سورة کمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلُّ سَغِيرًا وَقَبِيرًا مُسْتَتَر اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو پھر اس کے پیچھا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان وہ کرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جان لو تمام احمد کے لوگ مل کر بھی تم کو کسی چیز کا فائدہ پوچھانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پوچھا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا اور اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پوچھانا چاہے تو نہیں پوچھا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کلمیں اٹھا لی گئی صحیح پھر خوشک ہو چکے یعنی ہر چیز لکھی جائے چکی اور پختہ ہو چکی تیسرہ جو نقطہ ہے اللہ کے فیضوں پر صبر اور رضا اختیار کرنے ہی سبب میں چاہتے اشارہ باری تعالیٰ ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشحبری سنا دیجئے وہ لوگ جب انہیں کوئی مسیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم اسی کی طرح پروٹ لے وائی ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی مسیبت سے بوچار ہو اور وہ یہ کہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُن اللہُمَا عَجُرْنِ فِي مُسِيبَتِ وَاخْلَحْلِ خَائِرًا مِنْحَا بے شک ہم اللہ کیلئے ہیں اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں اے میرے اللہ مجھے میری مسیبت میں حجر عطا کر اور اس کا نعم و بدل عطا کر دیں جب یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مسیبت کے عوض عجر و ثواب دیں گے اور جو نقصان ہوا ہے اسے اس کا بہتر اس سے صلاح بنا گا قرآن میں صورت نحل میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَالَا إِنْ صَبَرْتُمْ دَهُوَا خَائِرُنْ لِسَابِ اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہی نہیں صبر ایمان کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسانی میں سر سر حاصل ہے سیدن آبو یاہیہ سوہیب بن سران بھومی روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی پسندیتا ہے اور معاملہ خیر ہے اور یہ شرف صرف اسی کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں کہ اگر اس سے مسرس میں حصر آتی تو شکر ادار کرتا ہے اور اگر اس کے لئے وہ بہتر تھا اور اگر کوئی مسئبت اسے پوشت جب سبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بھلائی ہے سوین شارٹ کے دین ایک قیمتی سرمایہ ہے اور ہر ایک مسلمان کے ان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دین میں نقصان کی مصیبت سے دوچار ہونا اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مسائب کے پہاڑ بھی رائی آئے دین ہاتھ سے نہ جائے ایمان ہاتھ سے نہ جائے عقیدہ اپنا درست رکھیں میں نے ایک کلاس پر واقعہ سنایا تھا کہ قاتون نے اپنے بچے کو نماز کے لئے اٹھایا نہیں اٹھا نہیں اٹھا نہیں اٹھا جماعت کا ٹائم ہو گیا پھر اٹھایا گئے مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے نہیں اٹھا نہیں اٹھا اس کا بڑا امپورٹر پیپر تھا وہ خاتون تیار ہوئی خود جوب پہ چلی ساڑھے نوز بچے کی آنکھ کھنی بھکلایا کہ تو پیپر شروع ہو گیا اگر ماں کو فون کر گئی کہتا آپ نے مجھے اٹھائے نہیں اس نے کہا بیٹا فیل تو ہوئی گئے ہو تو پیپر دیکھے کیا کرو گا اس نے کہا ابھی تو میں نے پیپریں نہیں لیا فیل کیسے ہو گیا اس نے کہا آپ اللہ کے کاؤزوں میں فیل ہو گیا نماز کے لئے آپ نے اٹھے جماعت میں آپ نہیں گئے تو ماں کا اس دوسرے پیپر میں کامیاب ہو بھی گئے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہونا کیونکہ اس دنیا کے پیپروں کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں تو ایک سمپل سی روایت نے بڑا ہلایا مجھے کہ ہم دنیا کے پیپروں میں مسلسل فیل ہو رہے ہیں بیماری آئی واہویلا مچا دیا خوشی آئی اوچھی کام کرنے شروع کر دیا ڈیک چلا دیا لائٹے جلا دی شورو غل کر دیا بیداد کر دی لین دین شروع کر دیا یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کو نہیں آپس ہی میں جو پہلے ہی امیر ہیں وہ کہتے ہیں اندہ بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں ہی کوئی کوئی یہ کام شروع کر دیا یہ نہ سوچا کہ اللہ نے دیا ہے کیا آئیتیں آتی ہیں کہ جب براستہ تقسیم ہو اور جو برسہ میں شامل نہیں وہ غریب مہتاج داروں میں ہیں آپ کے ان کو دیں کیونکہ آپ کو بین بیٹے مل گیا نا بغیر محنت کے آپ کو اپنے باوجتات سے فرض کریں پچاس لاکھ مل گیا بیس لاکھ مل گیا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ایک لاکھ میں نہیں صدقہ دے سکتے نہیں پانچ سو دیتے میں بھی ہماری جان جاتی ہے تو جو یاد رکھی گا دین میں نقصان کی مسئیبت ہے نا اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی مسئیبت پڑی ہوئی اور دین میں کتائی کی مسئیبت دنیا اور آخرت کی عظیم ترین مسئیبتوں میں سے جسے ہم نے لائٹنی دیا کہ کیا ہوا اگر فجر نہیں پڑی تو قضا پڑھنوں کی یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کیا ہوا یہ چیز چھوڑ گی یہ رہ گی اس کی بہت فکر کریں ایمان کی بہت فکریں کریں ہم کہتے ہیں دل رکھنے کے لئے آپ کیا کریں فلانا راض ہو رہا تھا اللہ کا دل رکھے نا وہ نراز نہ ہو لوگ تو کبھی راضی ہوتے ہی نہیں اگر آپ بہت مارڈن ہیں تو بھی آپ نے مسئیبت کھڑی کیے رکھتے ہیں کہ دیکھو کتنی آخر اٹھائی بھی ہے اگر آپ دین دیروجہ تکتے ہیں ہاں ملوانی بانی گیا ساتھ چھوڑ اٹھا کے بلی آج کو چلی ہمیں یاد ہے اس کے کیا کرتے ہیں راضی ہوئی نہیں ہوئی اصل چیز ہے کہ اس وقت اللہ نراز تھا اب اللہ راضی ہے ہجاب پہنے پچھری پڑھدہ کریں ہمیں چیرہ نہیں رابتی نہ شور مائنڈ کرے گا میں فلان کا ہمیں بڑے بڑے تقوی والے لوگوں سے میں ہیل گئی ہم تو بہت گناہ گا رہے ہیں کہ میں اتنی امپریس ہوں جب ان کے بیٹھی ان کے پاس تو پتہ چلا ہے کہ شور کے دوستوں کو بھی خانہ صرف کرتی ہے کہ وہ نراز ہو جائے چھیک ہے راضی کرنے شور کو تھوڑا مار کے جلے جاتے ہیں باز ہمیں انہیں کوئی اور پسند آ جاتی ہے خطا ہوئی نہیں آپ کیا دھراب کے ہاتھ میں رکھ دیا اللہ کو راضی کریں اللہ کو راضی کریں کہ دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی اللہ نراز ہو گیا یہ دنیا کبھی راضی یہ نہیں ہوگی مرتے دم تک ہے یہ تو راضی نہیں ہوگی اور یہ خسارے کی وہ انتہائی سطح ہے جس کے ساتھ کوئی چیز سود مند نہیں ہے چاہے آپ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریان لے لیں سکولر بن جائے لیکچرار بن جائے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے جہاز اڑا لیں لیکن اگر آپ کا دین خطرے میں آپ نے دین کو نہیں سنبھالا آپ کی عقائد چھیک لیں تو کوئی فائدہ نہیں اور یہ محرومی قسمت کی وہ پس ہاتھ ہے جس سے خوش قسمتی کی توقع و بیکار ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا میں اگر کامیاب ہیں دنیاوی معاملوں میں تو آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں سے وہ ہی کامیاب ہوگا جو سادہ سا بندہ ہو چاہے یا حضرت بلال جیسا سادہ ہو یا حضرت علی کے اس سطورنس جیسا جس کو دو ذرہی کافی ہو گئے تھے تو زندگی میں اپنے عقائد کی اور اپنے امان کی فاظت کریں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگلی کلاس میں ہم شیطان اور جنات کا تعرف حاصل کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کا توڑ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ